آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز ان نیم قائدوں کا پالن نہیں کیا جاتا جس طرح سے وہ نیم قائدیں بنائے جاتے ہیں 2019 کے بعد 2020 بھی بیٹھ گیا 2021 بھی بیٹھ گیا 2022 بھی بیٹھ گیا اور 2023 لگ بگ بیٹھنے کو ہے اس میں سے 2021 کو ہم مان سکتے ہیں کہ کوویڈ کال میں اس کا پالن نہیں کرایا جا سکا ہوگا 2021 کے بعد 22 بھی بیٹھ گیا 23 بھی بیٹھنے کو بہرحال دسمبر کچھ راجیوں نے ایک سوائسی میں تائے کی ہے اس میں ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ اسٹال کرنا جروری ہے لگانا جروری ہے ٹولکٹ ہیچ ایس آر پی ٹولکٹ فرنٹ اور ایچ ایس آر پی ٹولکٹ بیک ارثات سامنے اور پیچھے کی نمبر پلیٹ آپ کو ہائی سیکیورٹی والی رکھنے کی بہت جرورت ہے دراصل بہت سارے جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں نمبر پٹھنیے نہیں ہوتے ہیں لوگ اپنے حساب سے نمبر آڑے ترچھے لکھوا لیتے ہیں جسے عوید قرار دیا جاتا ہے اسی میں ایک روپتہ لانے کے لیے ہائی سیکیورٹی نمبر پلیٹ جس میں بہت سارے فیچرز بھی ہیں ان میں ان کا یہاں پر ایچ ایس آر پی لگانا بہت جروری کر دیا گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کو جو لنک دکھ رہا ہے لگاتار لنک بلو ہو رہا ہوگا یہ جو نیچے آپ کو دکھ رہا ہے یہ ویسے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی یہ لنک بل جائے گا اس لنک کو آپ کلک کریں گے تو یہ پیج کھلے گا دراصل سبھی دیش بھر کے پریوہن کاریالیوں کو یہ بتانا چاہیے انیوارے روپ سے بتانا چاہیے کہ ہائی سیکیورٹی ریجسٹریشن پلیٹ ایچ ایس آر پی ملے گی کہاں کیسے بھی آپ اپنی ایچ ایس آر پی کو پرابط کر سکتے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا واہن مالکوں کی سوویدہ کے لیے یہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اب آپ کو جب جیسے ہی یہ کھلتا ہے ویسے ہی آپ ویکل ریجسٹریشن سٹیٹس پر جائیے سٹیٹ پر جائیں گے سب سے پہلا یہ دیکھیں ویکل ریجسٹریشن سٹیٹ جس بھی راج میں آپ کا ویکل ریجسٹرڈ ہے اس راج میں آپ جائیے ادھارن کے لیے اگر آپ کا مدھ پردیش میں آپ کا ویکل ریجسٹرڈ ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر مدھ پردیش آپ نے سیلیٹ کر دیا اس کے بعد افیلمنٹ لوکیشن میں ڈیلرز پرمائیسیس ہی آٹومیٹک ہے تو اس کو لے لیجے گا آرڈر ٹائپ میں اب آپ کو یہاں پر اگر آپ کا اگر نہیں ہیں جیسا کہا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس نہیں تو پہلا آپشن کیا جا سکتا ہے پن کوڈ اگر آپ کو یہاں ڈالنا ہے تو پن کوڈ میں آپ پن کوڈ ڈال دیجئے گا جو بھی آپ کے شہر کا پن کوڈ ڈال دیجئے گا ویکل کا ریجسٹریشن نمبر اب آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے ویکل کا ریجسٹریشن جیسے ہی آپ یہاں پر ڈالیں گے اس کے اوپراند آپ کو ویکل کا چیچس نمبر یہاں پر لینا ہوگا آر سی بک پر ویکل کا چیچس اور انجن نمبر مل جائے گا تو دونوں ہی آپ وہاں سے نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد ویکل کا انجن نمبر ڈالتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر engine number ڈال دیا گیا engine number ڈالنے کے بعد اگر ہم یہاں پر چچس number کی بات کریں تو یہ چچس number بھی یہاں پر اس کے بعد ڈال دیا گیا engine number اور چچس number یہاں ڈال دیا گیا ویکل ق Cheryl Station state مدپردیش location dealers provinces hlp order type میں old ویکلzwsrp kit یا جو بھی آپ کی image ہوئی ہو pin code ویکل کا registration number ویکل کا چچس number اور ویکل کا engine number ڈالنے کے بعد verify آپ کریں گے اب ویریفائی کرنے میں آپ کا یہاں پر آتا ہے سٹی اب آپ کو سٹی سیلیکٹ کرنے سٹی میں بہت کم چوائسز دی ہوئی ہیں یہاں پر سٹی میں بڑے بڑے شہروں کے ہی نام ہیں آپ کا چھوٹا شہر اگر ہے تو چھوٹے شہر کا نام نہیں ہوگا آپ اپنے کسی بھی قریبی جو بھی آپ کا جہاں سے بھی ڈیلر ہے اس کو آپ یہاں پر لے سکتے ہیں ادھاران کے لیے اگر آپ جبلپور کرتے ہیں تو کاتوانی سیلز اینڈ سروس رائٹ ٹائن جبلپور یہ دیکھیں جبلپور کا یہ آگیا یہ آپ نے اس کو کلک کیا چوز اپائنمنٹ ڈیٹ اب اپائنمنٹ کی جو ڈیٹس ہیں وہ ڈیٹس آپ کو چوز کرنے ہیں دسمبر میں اب آپ کو آٹھ تاریخ شکروعار کے بعد پندرہ تاریخ اپائنمنٹ جس بھی تاریخ آپ کو اپائنمنٹ ملتا ہے اپائنمنٹ لے لیجئے سلوٹ اس کے بعد آپ کو پانچ سلوٹ ہیں پانچ سلوٹ میں سے جتنے بھی سلوٹ بچے ہوں وہاں سے آپ اس کو کر لیجئے گا اپائنمنٹ ڈیٹ ڈیلر سینٹر سٹی آپ کو ڈالنا ہے اپائنمنٹ سلوٹ لینا ہے اپائنمنٹ سلوٹ لینے کے بعد ایک بار پھر پورا چیک کر لیجئے چیک کرنے کے بعد ایک بار پھر آپ کو نیکسٹ بٹن کلک کرنی ہے ریجسٹیشن ڈیٹ آٹومیٹک آ جائے گی ویکل ٹرائب اگر آپ نے جو بھی ویکل ریجسٹیشن نمبر ڈالا ہے اس کو اگر آرٹیو کی ویب سائٹ نے یا وہاں جو ایک ویب سائٹ پورٹل ہے اس نے آپ کو اگر اگر اگنائز کر لیا تو ہی آپ آگے بڑھا پائیں گے اس میں موٹسائی کے لیے سکوٹر تو آپ کا مان لیجئے سکوٹر سکوٹر ڈال دیجئے نان ٹرانسپورٹ ہے فیول ٹائپ میں پیٹرول آپ کا ہے جو آٹومیٹک لے لے گا بھارت سٹیج کا بھی لے لے گا ریجسٹرڈ اونر نیم اونر نیم میں راجیش یا سوریش جو بھی آپ کا نام ہے اس نام کو آپ یہاں پر ڈال دیجئے اور بلنگ سٹیٹ بلنگ کا سٹیٹ چونکہ آپ نے مدھ پردیش سے ہی کریدا تو آپ یہ دیکھ لیجئے مدھ پردیش یہ آگیا یہاں پر مدھ پردیش کے لانے کے بعد ایک بار پھر ویکل کا جو ریجسٹریشن ڈیٹ ویکل ٹائپ ویکل کلاس آٹومیٹک لے گا فیول ٹائپ آٹومیٹک لے گا اینجن ٹائپ بھی آٹومیٹک اونر کا نام آپ کو ڈالنا پڑے گا بلنگ سٹیٹس سٹیٹ ماف کیجئے گا بلنگ سٹیٹ کے بعد پھر آپ جب نیکس کرتے ہیں تو بلنگ ایڈریس بلنگ ایڈریس آپ کا یہ آ جاتا ہے بلنگ ایڈریس میں آپ جو بھی آپ کا مان لیجے رانی تال آپ وہاں پر رہتے ہیں رانی تال میں اگر اس کے بعد آپ کو بلنگ ایڈریس نمبر ون میں اپنا ڈالنا ہے لینڈ مارک ابھی نہیں ڈالنا بلنگ ایڈریس نمبر ٹو بلنگ ایڈریس نمبر ٹو میں جو آپ کا ڈیلر ہے ڈیلر ادھارن کے لیے ابھی ہم نے جو ڈیلر لیا تھا وہ ہری اوم موٹرز مال لیجے ہری اوم موٹرز اور ہری اوم موٹرز جو ہے وہ بس سٹینڈ پر رہے اس کا لینڈ مارک آ جائے گا بس سٹینڈ اور سٹی میں آپ پھر ڈال دیجے جبلپور یا یہ آپ کا سٹی میں جبلپور آ گیا ہے اب اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے اب آپ کو اپنا ایک موبائل نمبر یہاں پر دینا ہے جو بھی آپ کا موبائل نمبر جس موبائل نمبر پر آپ چاہتے ہیں او ٹی پی آئے چونکہ او ٹی پی کے بعد ہی یہ ویری فائی ہو پائے گا یہ آپ ہاں آپ کو بتا رہے ہیں او ٹی پی آپ کو یہاں پر لینا ہے او ٹی پی کے لینے کے لیے آپ اپنا موبائل نمبر یہاں پر ڈال دیجے یہ آپ نے اپنا موبائل نمبر ڈالا اس کے بعد یہاں پر او ٹی پی آپ کو ایک آپ کے موبائل پر او ٹی پی آئے گا جیسے ہی آپ کے موبائل پر آپ کا OTP آتا ہے اور موبائل پر OTP کے آنے کے بعد آپ یہاں دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سے آپ اس کے اپرانت آگے کیا کرنا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں OTP کے آنے کے اپرانت OTP جو آیا آپ نے OTP یہ ڈالتے ہیں یہاں پر یہ آپ نے OTP ڈالا ویریفائی کیا OTP یہ OTP ویریفائی ہو گیا اب اس میں چار سو اٹھارہ روپے HSRP ٹول کٹ کی پرائز چار سو اٹھارہ روپے ہے پچاس روپے کنونینس چارج ہے جی ایس ٹی چوراسی روپے چوبیس پیسے کل ایماؤنٹ پانس سو باون روپے چوبیس پیسے آپ کو پی کرنا ہے ٹو ویلر کے لیے ریسٹیشن نمبر بھی آ گیا ہے اس میں سب کچھ ساری چیزیں آ گئی ہیں اس کے بعد آپ اس کو یہ آئی وی آئیم ریسٹرڈ اونر یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے اور پی جیسے ہی آپ پی کو کلک کریں گے یہ آپ پی کو کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے سامنے پیمنٹ کا اپشن آ جاتا ہے پیمنٹ کس طرح سے کرنا ہے پانس سو باون روپے کا نیٹ بینکنگ سے کرنا ہے کریٹ کرنے کا جاریہ کرنا ہے کیو آر کورٹ کو اسکین کر کے کرنا ہے والٹ کی تھرู کریں گے یا UPI کی تھرھ کریں گے سارے کے اپشنز یہاں پر ہیں پانس سو باون روپے چوبیس پیسے میں بینک کے چارجز اور جڑ جائیں گے میک پیمنٹ کو آپ کلک کریے جیسے ہی آپ میک پیمنٹ کو کلک کریں گے آپ پہلے آپشن چوز کر لیجئے کہ آپ کو کس کے جریعے کرنا کریٹ کارڈ کے جریعے ڈیبٹ کارڈ کے جریعے کرنا کیو آر کے جریعے کرنا ہے تو یہ کیو آر سیلیکٹ یور کیو آر یہاں پر آ جائے گا کیو آر کوڈ کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے بھومی ایپ یہ سیلیکٹ ہو گیا ویلٹ کے ثروہ کرنا ہے تو ویلٹ آپ کا کیا ہے یو پی آئی کے ثروہ کرنا ہے اور یو پی آئی میں یہ کوڈ آپ کو یہاں پر انٹر یور وی ای پی جس بھی طرح سے آپ کو کرنا ہے میک پیمنٹ جیسے ہی آپ کریں گے آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کو اپنے ڈیلر کو جو بھی آپ کا ڈیلر ہے اس کو اپنا وہاں کا ریجسٹریشن نمبر بتانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ آپ کے دوارہ یہ بھکتان کر دیا گیا ہے اس کے دوارہ جیسے ہی وہاں سے آرڈر کی ہوئی آپ کی HSRP ہائی سیکرٹی ریجسٹریشن پلیٹ آئی گی وہ آپ کو ٹیلی فون نمبر وہاں موبائل نمبر لکھا دیجئے وہ آپ کو اس کو لے کر آپ کے وہاں میں آگے اور پیچھے دونوں طرف لگا دے گا مدھ پردیش میں پندرہ دسمبر کے بعد چالانی کارواہی کرنے کی بات خبروں میں کہی جا رہی ہے پر آٹھ دسمبر تک ابھی سات دن بچے ہوئے آٹھ دسمبر تک ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ HSRP لوگوں کو ملے گی کہاں چالانی کارواہی کی جائے گی اس کا پرچار پرسار تو کیا جا رہا ہے پر کسی کے بھی دورہ یہ پرچار پرسار نہیں کیا جا رہا ہے کہ آخر یہ کس کہاں سے آپ پہنچ سکتے ہیں اس آن لائن کر سکتے ہیں یا پھر اتنے سارے واہن ہیں آپ اگر ڈیلر کے پاس جائیں گے تو ڈیلر کے پاس کن کن چیزوں کو آپ کو لے کر جانا ہے اس بارے میں بھی بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے راجنہ تک دلوں کو بھی چاہیے کہ اس کے لئے وہ آگے آئیں اور ہائی سیکریٹی نمبر پلیٹ کے کیا فائدے ہیں یہ کیوں لگنی چاہیے سامچار ایجنسیف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر آپ پورا وستار سے اسے دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا آپ کو اگر HSRP ہائی سیکریٹی ریجیسٹریشن پلیٹ اگر آپ کو آرڈر آن لائن آرڈر کرنی ہے تو https colon backspace دو بار www.orderyourhsrp.com backslash vehicle underscore detail book underscore hsrp.php اس پر آپ کو جانا ہے سامچار ایجنسیف انڈیا اس طریقے کی آپ کے جو جانکاریاں آپ کے ہتھ کی جانکاریاں لگاتار ہی آپ کو بتاتا آیا ہے سامچار ایجنسیف انڈیا کی سائن نیوز میں اگر آپ کو خبریں پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا یہ ایک ایسی جانکاری ہے جو بہت لوگوں کے کام آ سکتی ہے آپ چاہیں تو اسے اس ویڈیو کے لنک کو اپنے دوست میں تریاروں پریجنوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی ایچ ایس آر پی نمبر پلیٹ کو کیسے اپلائی کرنا ہے اس بارے میں معلومات کر سکیں وہ جان سکیں کہ کس طرح اسے ایچ ایس آر پی نمبر پلیٹ کو آرڈر کرنا ہے آن لائن ویسے آپ چاہیں تو آف لائن کسی بھی ڈیلر کی جو بھی آپ کا ڈیلر ہے اس دیلر کے پاس جا کر آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے FAQ Frequently Asked Question جو اسامان طور پر پوچھے جانے والے پرشن اس بارے میں بھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں سوماچار ایجنسی اپنڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ جروری نہیں ہے کہ جس پتے پر آپ نے وہ گاڑی خریدی ہے اسی پتے پر آپ کو لے خسکا کریں آپ جہاں پر بھی ہیں جس بھی شہر میں ہیں اس شہر میں آپ جا کر اپنی نمبر پلیٹ کے بارے میں اپلائی کر سکتے ہیں ہاں ایک بات اور پریوہن بواق کے سوطروں نے بتائی ہے سوماچار ایجنسی اپنی ایجنسی اپنی ایجنسی 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 اگر آپ پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے نئی جانکاری لے کر ایک بار پھر آجر ہوں گے فلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند موسیقی 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 موسیقی